بہت ہی اس سنجیدہ وشہ ہے بڑا سنویدن شیل وشہ ہے بڑا سوکھم وشہ ہے اور ایدی تھی بیٹھ کے وچار کرنی ایدہ منتھن کرنا بہت جروری ہے میں نے گرمک پیارے داثرے سی کہ کل قوم دے سوجوان وچاروان پائیسہ پائیسہ رب جی سنگھ جی حرہ نے اتحاسک پاک کہندے سانجا کیتا ابھی کمیں کمیں شریع کالتخ صاحبتے حملہ ہویا تو میں چندہ بھی روپیٹ نہ ہوئے آپ کو جو گروہ صاحب جی جنہی کو ماتے دیں دے انہیں کو اس پرپیخ ویچے اس روشنی ویچے اپنا پرپیخ سمجھندہ یتن کر گئے ایسا سنگھتا تو اسی نے ادھم کیتا بہت پلی گل ہے بہت چنگی گل ہے ادھم جڑ کے بیٹھنا بہت ودیہ گل ہے میں پیشلے دن ہی بینتی کیتی سی کہ میں ہندو ویران تو بڑا ہی انسپائے رہا ہوں بڑا چنگا کام کر دے ہندو ویر انہیں تو بہت ساری یہ منو پریئر نہ جڑی سی اس پر تھائے ملی جو اسی ہندو ویران رام لیلہ دا قصہ جنہوں رام لیلہ دے نا آتے شری رام چندر جی دا اتحاس ریپیٹ کر دے ہاں ہر سال ویخ دے ہاں تو بڑی بڑی انسپریشن ہے بہت بڑی ساڑھے واستے پریئر نہ ہے جگہ دی بات ہے تو دانے جگہ نو ڈوائیڈ کر دیا وہ کہنے لکھان سالان دے یوگنے مطلب کروڑا وریان دی بات ہے تو بڑی چنگی گل ہے ہندو ویر پائی اپنے اتحاس نو اپنی سنسکریٹی نو پاویوں سینہ بسینہ ہی چل کے آئی ہے جبانی کلامی انہیں چیتے کر دیا بہت چنگی گل ہے لکھان کروڑا وریان دی گا تھا جس روپے چی بھی پہنچی ہے انہیں ویرانے ویساری نہیں ہیں کہ ہر سال وہ سے لڑائی دی کلپناوں کر کے وہ سے اتحاس نو اپنے طریقے دے نال شریرام چندر بنا کے جہاں ویرودی بنا کے انہوں اپنے جین دے اندر تاجہ کر دیا ہے بڑی چنگی گل ہے اور اسے طرح گرمکھو سانو بھی چنگیاں گلنا سارے آنکھ انہوں سکھنیاں چاہیے دیا تو میں نے اس گل تو بڑا سر کار کر دا ہندو ویران دا جیسی بھی پریرانا لگے پھائیس جہو کروڑا سالہ دی اپنی خادبیتی ویروں چیتے کر دیا ہے تو ہی ہی جیسی بھی پہنچی شتی سال ہوئے سنتی سال کنا ہسی کیوں بھی ساری ہے پھائی ہسی بھی اپنی براست پھر وہ تے کروڑا سالہ دی سینہ بسینہ میں تھے آس ہے پھر بھی وہ ویر اپنے گلنا لاکے رکھ دے اپنے دلچب سا کے رکھ دے ہے ساڑیاں دے اکھان دے سامنے سارا کچھ کٹے ہیں یہ ادم بہت چنگا ادم ہے ہر مذہب نوں ہر ترم نوں ہر فرقے نوں اپنا اتحاس وچارندہ اتحاس چیتے کرندہ ادکار ہے بھائی ساڑا اتحاس ہے جو کچھ گرو دے ناؤتے باپردہ ہے جو کچھ گرو سکھا نے کمایا وہ ساڑا اتحاس ہے وہ کوئی کلپنا دیں گا باتا نہیں ہر سارا سنگت ساڑیوں نائے کھان جی شری کرشن جی ششتر چوک دیا ہے کنس دا قتل کر دیا ہے حالانکہ کنس رشتے داری سے شری کرشن جی پریرنا دن دیا ہے کہ ارجن اپنا فرج نباؤ حالانکہ کورو رشتے دار سی پر ششتر چل دیا جی جو فرج بند ہے کرشن جی کہن دیا تسیوی نباؤ کنس بھی رشتے چا ماما ہی لگ دا سی شری رام چندر جی بھی ششتر چوک دیا ہے چکنا مجبوری بن جند ہے جی کہ کسے اسور طاقت نوں ختم کرنے تو اسے طرح آسیونا دا ستکار کر دیا ہندو بھی ارتے کر دیا اسی بھی کر دیا شری کرشن جی دا بھی کر دیا شری رام چندر جی دا بھی کر دیا بھئی تو اسے طرح جدو کوئی اسوری طاقتاں جنیاں لوکنا دے ہتنا دے ہتے سواگا فیر رہی ہیں ہون جلم کر رہی ہیں ہون پاپ کمار رہی ہیں ہون وہ دو ششتر چکن والے جڑے ہندے لوگ کو نائک ہندے ہیں تو ساڑے بھی نائک نے جی سند بابا جرنیل سنگھ جی خالصہ پر ڈراما لے وہ جڑے سنگھ ججے گرو کر دی سوے مان لی شان واسطے پویتر تانو قائم رکھن واسطے جنہاں نے قربانیاں کیتی ہیں ساڑے بھی نائک نے اسی انہاں نو اپنے دلچ بسا کے رکھنے بڑا جروری ہے جی ساریاں قومانو چاہید ہے کہ اپنے جڑے قومی نائک نے ساریاں نے چاہید اساسنگھ جڑے کہ وہ جرور اپنے دلچ بساؤں سو یہ چنگا عدم ہے کارکار دے اندر انہاں شہیدان دی بات سانجی ہونی انہاں دی قربانی نو نمشکار کرنا بہت پڑی گل ہے اس تو اگلا سٹیپ جیڑی گل میں بہت جور دیکھ کے سارے سکھانے چرنا ویچھ تھان تھانتے بینتی کرنا پھر جدوں کوئی شہید اپنی زندگی قربان کر دے ہے کہ او اپنی جمعہ واری نبا دندہ بس جو دے کول ہے ساب کو جو داتے لا دندہ من لو جی من لو تو اسی گروہ کا اردے وارث ہو پر بند کو تو انہوں کیسے نے پانچ داس لاکھ روپی اپنی ساری جڑی کمائیاں دے دیتی او دے تو گئی دے تو اٹھا فرج بند دا نبی یوگ ورطوں کے میں کرنی ہے جڑے وارث نے اگر انہوں دا فرج بند ہے بھی کسی نے دتا بھی پاہیے نمائیا میرے کو جو کچھ ہے پاہ میں کسی دی کودی ہے پاہ میں کسی دا کروڑ ہے پھر میرے کو جو ہے میں وہ سوپ دا ہوں دے پھر ہوتی ہے کہ وارث ساندھا فرج بند ہے بھی او دا سادھا بیوک میں کرتا ہے اسی طرح شہید جو دے کوڑا وہ نشاور کر دن دے تو اس آس ویچ نہیں کر دا کہ میں نو بابا ملے گی میں نو صوبہ ملے گی کیونکہ شہید سیر تلیتے رکھ کے توردہ ہی ہوتے ہیں جدنوں سارا کچھ جیت لیند ہے وہ اپنی آواشنا ماں نو جیت دا ہے وہ اپنی شورت نو جیت دا ہے وہ اپنی اندر دیاں لال سامانو جیت دا ہے انہاں نے نہیں سوچیا بھی تسی انہاں دی یاد وچ بیٹھو انہاں دیاں تصویران لاؤ انہاں نو چیتے کرو ایک کوئی میں نا نہیں سی رکھون دی کا احساس دا ہے جیتا مٹن واسطے آگیا وہ دے تو اگے ہورکی رہ جاندہ جیتا ہے پھر بس میں اپنے گروہ واسطے مٹن لیتی آ رہا جیتا ہے وہ دے تو اگے ہورکی رہ جاندہ ہے پھر انہاں دا فرج ادا کرن تو بعد اگے ساڑھا فرج شروع اندہ ہے گرسک پیاریو میں گلی اس لی کہہ رہے ہیں پھر یہ تحاس دے تو سی سنیا پھر کتن کتن ہویا ہو گیا اس تو تو بعد کی ہونا چاہیدہ سی ٹی اسی کی کیتا ساڑھے فرج کی سی انہاں دے فرج تے چیتے کر لے اسی ٹھیک ہے جی جو انہاں کو اسی قربان کرتا نا زندگی سی سب تو بڑی گل انہاں نے قربان کرتی ایک بیز ہے نا بیز مٹی چھ ملتا ہے اپنا آپ فنا کردن دا ہو تو سی جو تو فصل بیز دے ہو بیز مٹی چھ پیندہ ہے تو اپنا آپ فنا کردن دا ہو پر جے اس بیز دے فنا ہون تو بعد پیدا ہوئی فصل نا خسم نا ساں بے وارس نا ساں بے کھیت دا وارس تے فیرے او دی نلائکی ہون دیا ہے پی بیز نے اپنا فنا کیتا تے تو انہاں ساں بھی نہیں سکیا شہید قوم واسطے فصل ہے بیز ہے جڑے اپنا آپ فنا کرنے میٹ جان دے ہو مر جان دے ہو خاک وچ انہاں نا کوئی لالسہ نہیں پیاسی دس گئے لوگ کھا نا جے بیزے سوچے بھی میں دساں دنیا نا میری ہون دے دسے فیر او دے فصل نہیں ہوگی نیسا سنیا سو او شہید تے ساڑے بیز نے جی جنہاں نے اپنا فنا کر دیتا او دے تو اگلا سٹیپ پہ یا بھی او سف فصل نو سامبن والے آنے کے میں سامبیا درمک پیارے ہو کتے تے لکھا کرنا ہی پائے گا بیٹھ کے گل اتھے نہیں نبڑنی کیسی گرم گرم جے نارے لائے جندہ باد مردہ باد کیتا کرپانہ کر دیگا تے اپنے سکھانے دکھانیاں تے چلو سادھا جون چرا سی منایا گیا نہیں نیسا یہ نہیں گل ہے گی کیتے تے سنجیدگی دے نار سر جوڑ کے آخر ایک دن بیٹھنا پہنا ہے پاہ میں ہور پنجامہ سالہ نو بیٹھی ہے جنہوں گرو ساہب کہندے کیا تین کھٹیا کہاں گوایا پر ساچ یہ ہے کہ ایسگ بیرتا نو ہسی سوننا نہیں چوندے ہسی سوننا چوندے ہاں بھی سانو تے پائی ہو تتیاں تتیاں گلنا سناؤ تیاسی دو چار جکارے جکوری لائیے تیاسی کہیے پی واہ 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 اے نہیں امانداری نہیں ہے انصاف نہیں ہے جمعہ واری نہیں نوائیہ سی سمجھ لوں میں بینتی کر دا ہم دا ہاں نکے نکے بچے پھر دیا پنجویس ستویچ پڑ دیا اے نا نو پوشو ہٹلر کون سی تے تو انہوں دستان کے پی بڑا جالم سی پھر وہ بڑا قرور سی جی انہیں بڑا جلم کی تا جہودیاں دیتے پھر یہودی جڑے نے وہ ترمد نائک نے ہٹلر جلم کرنے والا ہے اسی کنے کا کامیاب ہوئے پھر جڑے شہید ہون والے یا وہ تے بانی پرنے والے نام رسیے سن دیکھو جو جو پیش کیتا دنیا دے سامنے میڈیے نے جو پیش کیتا اجے تک اسی انہوں کلیریفائی نہیں کر سکے اجے تک دنیا نو یہ نہیں دا سکے بیپائی کسے دے حاک نہیں سی مارنوارے آج بھی گرمکو ہندو بیر باس دے نے جنا دے اجڑے ہوئے کرانوں انہا گر سے کھانے بسایا جنا دے یہ کران تو بے کار ہوئی یا تیانوں لیا کے کران دے اندر انہا دے ننگے سے رانوں ٹکجے آ لیا کے اجت پا ترکی جنا دے پر انہوں دے تو فرج کے نا دا باندہ سی ساڈا اسی یہ پاک دنیا نو دسیے پی ترملی جوجن والے بانی دے رسیے نام جپن والے کسے دے نال کوئی اکمنو کھ دسے بیپائی وہ جالم سان وہ کرور سان وہ کریمینل سان لوگ انہاں نے آیا جلم کیتے وہ تو سرکارہ نہیں پرچہ درجہ کر سکیں آج تک وہ اس مہاں پر اکھتے ہوتے پر اگر نلائکی کی دیا جی میں معافی مانگ دا اسی جڑے جمعہ بار ہاں جنہ نے سنسار تک گلپ جانے میں اپنے آپ میں ہوتے فٹ کروں یہ لیکھا بڑا جروری سی بھی اسی کتھوں چل لیاں تے کتھے پہنچیں یہاں سا سنگت ہے جو دعا جیسے ہیں اپنی دشاوے اخدیاں کل میں کتھا کر رہا سی تے گروہ صاحب دی حضوری چے بیٹھے ہیں ایک گالت جہن ویچ آئی کوئی ویشا چال رہا سی میرے جہن ویچے کٹنا آئی بھی گروہ حرگو بن صاحب سچے بادشاہ مہراج جی جو دو گوالی اردے کلے توں آرہے دلی والنوں تے دلی دے نیڑے تیڑے نا بار کھلے ایریے چے شہر تو پچھے آپ جی نے ساکھی نوں سنے آبی ایک کاہی گروہ صاحب نے ملیا آیا تے ساتھ گروہ جی دے درشنہ واسطے سی پر اوپ لے کھے دے نال گریب کاہی تے او دے کولو اینک پیٹا سی بھی کہا دی ایک گھٹھڑی سی تے ایک ٹکا سی انہیں سوچیا کہا ساتھ گروہ جی دے کھوڑے نوں کام آجے گا میرا سیوہ چلا کے جائے گا تے ٹکا میں ساتھ گروہ جی کے چار دے آنے تے تسی اس گاتھا تو واقف ہو انہوں بہتا انہوں بستہار کرن دی جرورت نہیں ہے تے جو دوں انہوں پتا لگ گیا بھی میں گلت جگہ تے آ گیا بادشاہ تے کول چلے آ گیا تے وہ راکھ کے کہندہ جی مارد جی لوگ پر لوگ سوارو میرا تے بادشاہ بھی سمجھ گیا تے سیکھ بھی سمجھ گیا بادشاہ نے بھی پتا لگ گیا بھی انہیں ساتھ گروہ جی کول جانا سی تے ایت تنبو لگ گئے ویک کے ششتر تاری ویک کے تے ادھر آگے گلتی نہ انہیں کے دسیاں بھی میں تھے بھائی مرکول تے کھ جانا ہے گیا مرکول لوگ پر لوگ دا سوکھ نہیں ہے شیخنوں بھی سمجھ آ گیا انہوں نے کہا میں کہا دی گھٹھڑی بھی لے جانا ٹکٹا کھا بھی لے جانا جنہیں میں گالت با انہوں دست نہیں جانا جنہوں شیخ کا آدھی گھٹھڑی چکن لگا ہو کاکھ پٹھا جائے جڑا سی ہدا تے بادشاہ نے تے اہل کارانے کیا سی بھی اتنا کار جے ہون تو لے آیا تے اے نرادر ہے چوکھ کے لے جانا دا سکی قیمت لینی ہے تے قیمت انہیں سو پنجھا ہزار چنی کہی انہیں کیا میں درباد جا کھول دن خجانے دا جنہ کاکھ چوکھ کے لے آیا انہیں پیسے چوکھ کے لے جا پا بھی انہیں ہاڑے کڑے سی پہ یہ بھی توہین نہ کار لوگ بادشاہ کوڑی بھی فریادی ہو کے انہیں دے تے جے توں ایسے طرح چلیا گیا تے اے شہنشاہ دی توہین ہوئے گی ٹھیک ہے گروہ صاحب کل چلیا جا پر اے ہنگ لیندی ہوئی کاخھان دی پانڈ چوک کے انہیں لے جا دا سکنے پیسے چاہی دے تے کی ہویا اسی او وقت دا شہنشاہ دلی دا بادشاہ سیکھ دے کاخھ نہیں خرید سکیا کعا نہیں خرید سکیا دلی دی طاقت پیسے آن دے ٹیر لاکے سیکھ دی کاخھان دی پانڈ نہیں خرید سکی کسے لالچ بیچ کسے گرج بیچ جڑے ترین کاخھ کٹھے کیتے سی او نہ خرید سکی ساتھ سنگت تے جی آج تھوڑی جی تلنا کریے سکھان دے کاخھنا بے کے دلی دیو کوں مطقے آج جمیرہ ہی بے کھ گیا جی لیکھا دے کر کے ویکھی ہے نا اسی تھوڑا جا کدھی کدھی منو اتنا لگ دا بھی اسی بہت ہی چیز نارے جکارے لاکے دے چوٹ بول رہے ہیں اصل وچہ ساڑے اندر شیدان دی پیار ہے نہیں ہے اور خاص کر کے جنہ دے مو بالا سی ویکھنا سی جنہ نے مخروب چے دعوے کی تے بھی اسی وراست نظام بنا دیکھتے ہیں سادی آتما مول بٹن والے پاسے جو پیزندی ہے نا اوہ دوں وہ فصل سانجی نہیں رہن دی قوم دی جی پھر کبجے ہون لگ پندے کبجے وڈی باد قسم تھی کہ اسی قوم دے شہیدانو تڑیاں بیچ بندنا شروع کیتا تڑیاں جو بند کے شہادتاں شوٹیاں ہون دیاں وڈیاں نہیں ہون دیاں شوٹیاں کیتیاں سے سو پنجا بندے دا شہید کے سارے پن تھا دا شہید بڑے جور شور دے نال یہ کہا اللہ سنگھ کہے کہ سادے گروپ دا سادے تڑے دے فلانا شہید سادے تڑے دا شہید کتھوں ترے سی تے کتھے پہنچے ہیں نشانہ کی سی تے اوہ نشانہ کی تے چلو ویسے تے جیسی پیشوکڑ بیکھی ہے چودہ سو ٹھتر پھر انیس سو ٹھتر جی پیشوکڑ بیکھنا ہوئے کتھوں گال شروع اندھی ہے جی دلیل دے نال واقع گال کرنی ہے پھر دوشی کون سیکھ کیوں شہید تر چکے کی کیوں یہ سارا کشمہ ہول بنیا تے میں بینتی کریں گا سردار کپور سنگھ دی ہو رہا دی ایک پستک بڑھ لو ساتھی ساکھی سارا پتہ لگ جے گا پھر صحیح کیسی تے گلت کیسی میں خاص کر کے یوتھنو بینتی کرتا جے کلے لوکہ والے ویک کے جکارے نارے لوندے رہے نا تے شاید اصلی تاتھتہ کسی نہیں پہنچ سکا گے بھی مقصد کیسی کیوں یہ جنون آیا کی مضبوری بنی شاید نہیں سمجھ سکا گے اس واسطے جتھے تو اٹھے اندر جوش جذبہ ہے وہ تھے گیان واسطے اس قوم دا دماغ نے سردار کپور سنگھ ایک لکھت پڑھ لونا تھا پر دلیل والے پاس سے ایسی ترے نہیں ساتھ سنگتے جہاں پھر اتنا سانو تورنی نہیں دیتا پٹی ہی ایسی بننی گئی ساڑھے اکھاں دیتے پھر ایسی دلیل نال سوچ ہی نہ سکی کیسی یہ سارا مقصد کیوں کروں بے کاروں ہونا جنگی تلیتے رکھنی کی منورت سی کتھوں شروعات ہوئی ترمیان دے ہتھان چشہشتر کتھوں آگے بانی پڑھنوالے نام رسیے گروہ دے سیکھ کنٹیاں بڑھنی سردان دے بیاسی آخر کی کاروں بڑھے ہیں ساتھ سنگت چودہ سو ٹھٹر توں انیس سو ٹھٹر تک سمجھن دا یتن کری میں ایک آلی اس لی کہہ رہے ہیں بھی سنگرش دی سمجھ آئے تے سنگرش چلتا رہے گلنو سمجھے ہو جتو میں کالا آرام کر رہے ہیں میں اس لی بینتی کر رہے ہیں کہ سانو اوسس سنگرش دی جڑا سنگرش گروہ نانک صاحب نے شروع کیتا سی وہ دی سامن جاوے تے او سنگرش باندھنا ہووے اصل ویچے سنگرش کی تھی کیسی جی یہ سنگرش ہتھی آرام دا نہیں سی وچار آرام دا سی جان بجھ کے انہوں ہتھی آرام والا جدو ہاسی روپ دین دے ہیں تے ایسی بہت سارے ساتھ دیتے پردہ پاندے ہیں کھور کچھ بنا کے پیش کرنے لے دنیا نو یہ دسی ہے جی جو اسی دسنچہ سفل ہوگے کہ اے سنگرش ہتھی آرام دا نہیں سی نہ ہی میں آج بینٹی گردہ بھی تسی ہتھی آرام چکو ٹھیک ہے شہستر تاری ہونا گروہ نے حکم کیتا ہے وہ سیکھ دے کل ہونے چاہیے دے ہیں سانو اے بھی کیا ہے بیچوں کا آراز ہما ہیلتے درگ جوشتہ حلال است بردن با شمشیر دست ہیلے موک جان تے شمشیر دے دستے دیتے مٹھے تے ہاتھ جانا جائز ہندہ ہے یہ گروہ دا حکم ہے یہ دیچہ اوگیا نہیں ہے دلی چھویا جو دو پندرہ ونگا نے کیرا پا کے پسٹل کٹ کے تان لے میں دے محسوس کرنا بھی پائی شاہ باز سنگھ شبیق سنگھ والی کٹنا دہرائی گئی ہے وہ تے پتا نے اے نہیں ترلے مارے پہ میرے پتر نو نہ مارو تے پتر نے اے نہیں ترلے مارے پہ میرے پتا نو نہ مارو جو میں پتا پتا داس کر دا سی نا کہ سویرے میرے تو پہلنا میرا پتر چرکڑی تے چڑ جائے دو نہ پیو پتا نے سکھی سویہ مان قائم کی تا گل اے نہیں کہ شہشتر نہیں ہونے پر اوڈے تو پہلنا بھی سمجھ یہ تہاں آئے گی کہ شہشتر ورکنے کتوں ہے جو تو وچار دا گیان ہوئے گا ان ہویا کی ہے کہ وچار والے پاسیوں بونے رہ گئے ایسے گروہ صاحب جی نے پہلا پوری طرح نپن کی تاسی سانو تاکہ ایسی سمجھ سکیے کہ دلیل کی ہوندی ہے تے پھر اوڈا نے شیمے سروپ چاہ کے شہشتر پکڑے گال دی شروع آتا ہے چودہ سو ٹھتر تون انیس سو ٹھتر تاک دا واقعہ چودہ سو ٹھتر نو کی ہوئے آسی چودہ سو انتر نو گروہ نانک صاحب جی پرگٹے تے نو کو بریان دی عمر وے چھ سچے پاتشاہ جی دے جنجو پاندی رسم ادا ہونے کی اصل چھے جڑے سنگرش دی گالہ سنگھ کر دیا نا اوہ سنگرش اتھوں شروع اندھا ہے تے اوڈا کھونی روپ جڑا انیس سو ٹھتر جا کے پرگٹ اندھا ہے وہ اہمی سوکھی جی گالہ نہیں ہے جنہی کاسی باروں باروں بیکھ رہے ہیں پھر تینے چار دینا دا اتحاس ہے تیسی تینے چار دینا دی گال کر لی ایک گال تینے چار دینا دی نہیں ہے اپاہی صاحب جی کبتا چی کہہ رہے ہیں اسی بھی پانچے سدیاں دا ویہر جڑا وہ ایک مسلمان در بیش لکھ رہے ہیں یہ پانچے سدیاں دے ویہر دی بات ہے یہ پانچے دینا دی گالہ نہیں ہے سنگرش تا میں کیا سی کہ یہ جنگہ تھی آردی نہیں بھی چار دی سی اصل چاہ رڑک کی ریا سی سوچ رڑک ریس ہے جدن بابی نے ماریا سکھا جگتویچ نانک نرمل پنت چلایا یہ سوچ رڑک ریسی جی ایک نا بجلد تیسی تے ہاس دے سروت تے انہوں پتا ہوئے گا پائیسن توک سنگھ جی نے تانکل گی دربا چھا حضور دا یہ تے ہاس لکھ دیا شریگورپ پرتاب سو جگرانت چھ فکرہ لکھیا ہے کہنے حضور دے کول او لوک آئے جنہ انہوں سماج نے درڑیا ہویا پوری طرح کچلے آسی پیراں چاہ جاتہنکار یہاں نے گروہ بابا جی نے کلگی تر پاتشاہ جی نے انہوں نے چک کے گالنا لیا کیونکہ وہ کہندے میرا تے مقصد یہ بھی ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی یاد کر ہے ہمری گریائی جن کی جات برن کو لنا ہی سرداری نہ پہیک دا ہی تن ہی کو سردار بناؤں تب اے گوبین سنگھ نام کہاں اچھا گڑا تھی اس گلت ہے ساتھ سنگت وہ تھی نے ایک بڑا کمال دا جکر ہوندہ ہے بھی وہ جدو عمر دی داد دیتی سنگھ سجایا ششتر تاری ہوئے شروب تاریا رہت وکھری دیتی سب تو بڑی کا یہ وہ تیسر پن تھر چاہیو بڑ سور گہلا تو وہ جنے تیسر پن تھر دیتار نہیں ساننا ہو بلکلی نویکڑا پان سارا کچھ جنہ دی چکی تھلے پیس دے سی انہا تو بے پرواہ ہو گئے اندر انہا سویا مان آیا وہ متاجی نہیں رہی جی کسے دی وہ ایک دن گروہ صاحب کو ڑائے گئے سارے سنگھے کٹھے ہو گئے میں ایک کر جتا ہنو کرا ہتھی آرنا چکی ہو جے عدی جانگ جتنی ہے نا ایک کو دن چل ہتھی آرنا پا میں چکی ہو آج ایک پرن کرو تو عدی عدی جانگ جتی جائے گی کہ اسیں سیکھ قوم چو جات واد ختم کردنے جنہ نو تاک کے آج بھی اسیں ہاشی تو پرے سوٹ رہے ہیں نا ایک کو دن بے چیڑا وڈا پیار کڑاوہ ہوئے گا کہ ایک طاقت دا ہر تو آڈے سامنے کھڑا ہوئے گا پر جکارے لوڑے سوکھے ہیں تو سداعت لاغو کرنا آکھا ساسنگا پنجاب دی ترتی پکھنڈیاں دے دیریاں چل لیک کے لگ گیا ہویا آج بھی کہ اتھے نیمی جات والے ہیں پانٹے وکرے ہیں تو اسیں ایک دوجہ دے تلواراں دے کڑ ساک دے ہیں پر جڑے گروہ نانک دے سداعت نو قتل کر رہے ہیں انہا وال سادہ تھی آنی زندہ سنگر سے تھی تو آڈا چال رہے ہیں یہ تھی ادھر نہیں رابہ ہو گیا چودہ سو ٹھتر نو جنجو پاؤن لگے سی تو او خالسی بانے جس حجے سینگ آئے کہ جنہاں نیچ نو کیا کہ بلکل انہاں انسان ہونتا ہی حق نہیں سی دیتا موقع دیگالے سی جو دا وستھار کری گئے تھے منوختہ شرمشار ہو جے آج بھی او گرن تھا موجود نہیں جڑے اتھا بانٹ دے انسانوں تھی باد قسم دیئے کہ انہاں انہاں ترمکرانت کہندے لو کی یہ نکنونی سوچ دے انوارے وہ کہندے کہ حضور کلگی تر پادشاہ پی ایسی ایس ویمان ایس روپ ایس سارا کچھ تھی پالیا پر جنہاں لوکان دے ویچرین دے اسی نا سنہاں وہ بہت کرنا کر دیا انہاں نو ساڑھا ایس روپ انہاں نو ساڑھا ایس ریت چنگی نہیں لگ دی کہ وہ گاہے بگاہے اپنی کرنا پرگٹ کر دیا جدو انہاں دا واہ لگ دیا کہ وہ اپنی نفرت نو اگل دیا مہراد جی بہت بری طرح ساڑھا وہ ایک دویخ دی پاونا نال پیش ہون دیا سچی مچی انہاں نو یہ روپ رڑک دا سی وہ تھے نا پائیسن تو اسے نے بچے لے کے کہ دے حضور کلگی تر پتا جی نے کیا چنتہ نہ کرو خالصہ و بپروادی سوچ دیا اکھان دے اندر ایک تنکے وانگ رڑک دا ہے پر آنکھ گڑ جے گی ہونے تنکہ نہیں ختم ہوئے گا کتے سانوں اے سنگرشلی سامجھ آ جاندی نا تکی فرق پیندہ بھی ہے تھے آرد جروری نہیں ہوندہ بھی یہ جنگہ اتنے جتنیاں جاندی ہیں بہت کمال دے ریزلٹ ساڑھے سامنے ہونے سے گرو بابا جی نے کیا پاندہ جی یہ پونڈ نل کی ہوئے گا کہندے جی تسی ترم چھے داخل ہوگے وہ کہندے بھی سارے لوگ کاندے پاؤ سارے انہوں ترمی بناو وہ کہندے نہیں سارے انہوں نہیں بنا سکتے خاص خاص برادریوں والے بنا سکتے ایک خاص کرانے چھے جڑا جنم لیندہ ہے وہ ہی پائے گا وہ دے ویچے بھی کیٹا گریانے تین چوتھے نوات کارنی ہے گرو بابا جی کہندے بھی چلو پھر میری پیند ساڑا تے کوئی کرانا ہے نا ماں پہ ایک کہتے ہیں انہوں بعدوں کہندے ہیں نہیں 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 اس تری بھی نہیں وہ نہیں وہ بھی وکھرے ہیں نیچی ہندی ہو تو بابا جی کہندے ہیں انہیں ہاں ونڈیاں والی انٹری میں انہوں نہیں چاہی دی اوس دن تو یہ لکیر کھٹی گئی سی ساتھ سنگت کہ یہ سوچ جڑی وکھری ہے انہوں کے میں ختم کیتا ہے اصل چھ سوچ ختم کرنا مقصد سی شریر تے بہت آرتھ نہیں رکھ دے پئی آج بھی جنی طاقت ہندی ہے سرکاران دے کوڑ کوئی بہت بڑی گال نہیں ہے کوئی ساتھ جب ہٹلر ور کے بندے ساٹھ ساٹھ لاکھ بندہ ایک دن چیمبرانچ گیس چیمبرانچ سوٹ کے سار سکتا ہے کوئی بڑی گال نہیں ہے منورتھ تے سوچ ختم کرندا سی تانگرو ارجن صاحب جی دے جسمتے جنات جلم ہندہ ہے کوئی صرف ایک جسمہ مکون واسطے نہیں ہندہ موڈی سجا واسطے نہیں سوچ ختم کرن واسطے ہے پر جیتن سان شیخ جی انہوں نے سوچنوں ختم نہیں ہون دیتا بھلکہ دلی دے تخت دی متحجی تو کڑ کے شریع کال تخت صاحب دی سرجنا کی تھی پادشاہ جو بیز بیجے گرو ارجن صاحب جی نے تے او دی جڑی فصل سی پاوکتا دی ان گرو ہر گوگن صاحب نے سامبے آ سکھی چا امیری آگئی گرو تیک بہادر پادشاہ جی نے شہادت دیتی سر بزار ظلم ٹونڈا ار تھی ایسی اس ویکو حکومت دی منصہ سی کہ سریر کوئی نہ سامبے تے ایتھے انی دور دشا ہوئے پویتر شریر دی کہ لوگان دے اندر دہشت پیادے ٹھیک ہے سکھانے جان تلی تے تری ہون جڑا دہشت پہنے چاندہ سی پھر لوگ کی خوف زیادہ ہو جان خالصہ روپ پرگٹ ہویا کلہ کلہ سیکھ فوج بن گیا ایک ایک آپ نے اپنے سوالاکھ کہنے لگ پیا اوی ڈاسو ہے امان جی کلہ کلے سیکھ دے اندر جرت دلے نہیں پیدا کیتی پھر وہ کہنے لگ پیا میں کلہ نہیں سوالاکھ خالصہ ہے پوزیٹیوٹی بیکھو تسی کمال انرجی بیکھو اندر کنی حاکمہ جنڈا بیٹھا ہے جڑا کہندہ بھی میں رہن کا کھنی دینا پھر سیب جا دے اندی شہادتن دی ہے تیسرا اندی ترتی دے کھڑ کے بھی جیدہ کہندہ بھی نہ تو اڈے پر آب اچے نہیں نہ پتا بچے نہ کوئی شیخ بچے سوچ موک گئی ہے ہن تے تسی کی لینا جوکے اپنی جندگی کو آکے سوچ شڑھو تے جندے رو ویر سریرہ نال نہیں ہے ویر سوچ نال ہے کہندہ سکھی دی سوچ شڑھو تے جندے رو تے جے سوچ نہیں شڑھنی پھر تو انہوں مارنا ساڈی مجبوری ہے تو انہوں سریر نال ویر نہیں ہے سہب جا دے تسی جو ساک دے ایشو اشرت دی جندگی جو ساک دے بس شرطے ہیں کہ جڑی سوچ ہے سکھی والی یہ شڑھ دے وہ گھن دے سریر شڑھ ساک دے سوچ نہیں شڑھ ساک دے پکڑو نا گھل اسے تے آس دی روشنی چاہ اپنا آج دے بیکھی ہے اسی تے انہوں ججباتاں دے مولو بٹن لگ بے ماف کریو ساس جا دے را بدل گے ساڈے کتھے سیخ ککھان دی پانڈنی ویچ دا کھا دا تنکانی ویچ دا کتھے اسی گیارتیں بیچ کے بیٹھ کے جی سودے بڑے عزیب کر لے جی جی دے ترم دی پاوڑی سنت دا مارک سی نا نا چاندے ہیں پی توسی تتیاں جی گلن کر کے تے سانوں کڑی دی کڑی واس تے گرم گرم ہوئیے تے نا ساڈے کو سنجیرگی آوے نا ساڈے کو لگیں بھی ارتا آوے نا سیں وہ سنگرش دی ویچار نو سمجھ سکیے کل اے شریر دے رین دی جا نا رین دی نہیں ہے ساڈ سنگرش جی گل سوچ دے رین دی گل ہتھی آر دی نہیں ہے پھر کسے کوڑا ہے گیا کہ نہیں ہے گیا گل اے ضروری ہے کہ ویچار بڑی ضروری چاہی دی ویچارہ عودوں گینے پیزن دی ہیں جدو سانوں لوب جیت لیندہ اصور میں جتے نہیں گئے جلم دی ہاتھ کر دیتی جی پھر میں بابا جرنیل سنگ جی اور ہمارے جنہ کو پڑھے آپ انہ دی سوچ نو نمشکار ہے بہت نمشکار ہے پیشلے دنی جنہی کو گروہ نے بیکھو میں انہی وڈہ قادنی میرا کہ میں قوم دیاں بہت وڈیاں گلنہ کر سکاں پر اندر جنہی کو تڑپ سی میں کچھ سکھانا لگ گیا کہ جڑی قومی تھوڑی دو فیڑ پئی ہے نوکہ میں خاتم کیتا جائے میں تو اڈرنل جکر بھی کر دائے تھے کیونکہ کوئی پردے والی نہیں میرے واسطے گال میرے کول شریفتے گھر صاحب پائی موکم سنگ جی آئے میں نوکہ سیدھی سکشیت بارے نجی نہیں بہتا پتا پر قومی سنگار شاہ میں جڑے سنگ وچڑے جاتے کوشش ہندی تسی بیٹھے ہو گرمک پہ آرے جنہی اندر قومی درد ہے میں انہاں نال ایک بینتی سنجی کیتی جڑے میرے یتن چال رہے سی میں کہتی سنجر نیل سنگ جی اندر نال رہے ہو بہت کچھ تسی بیکھیا ہے بہت کچھ تسی ہند آیا ہے کی تسی سارے چار سے ایک جڑے ساڑے لڑ دے پہیا دو چار سنٹان دے تڑے بڑے ہویا ہے یہ کٹھے نہیں کیتے جا سکتے کس ہنکار دے لڑائی چپائے ہویا ہے سنٹان دے کار دے ہنکار سنٹان دے کار دے گروپ ہندے ہیں سدار راج نہیں جکتے گروپ بنا کے لڑنا انہاں نے میں نے دو تین گلنہ دسیاں جی کہ او گلنہ دے نال میں تو اڈیناوی سنجیاں کرنی ہے چندہ بھی اس مہا پرکھ دا کٹا وڈا ہردہ سی بابا جرنیل سنگھ دی رہا وہ کہندے جی میں حاضر سی شریعہ کالتخ صاحب شریعہ کالتخ صاحب جمعیت اسی حرمندر صاحب آج جو بھی شریعہ رہا صاحب جو صدر دا پاٹ سن دے ہو تو شریعہ کالتخ صاحب دی مریادہ دے انسار تیرہ کتا جاتو نہیں جو مریادہ دے وچے لکھا ہے وہ تسم آپ تی ہندی ہے اس وڈے شریعہ کالتخ صاحب دے میں اس کنٹروورسیج نہیں پہنا چندہ بھی میں کس پاکھ ہوئے چاں کس چن نہیں راگ مالا نہیں سی پڑی جاندی بھائی صاحب جی کہندے بھائی موکم صاحب جی کہندے میں حاضر سی تے سماپتی ہون لگی تے مریادہ دے انسار سماپتی کر دیتی مداونی پڑھ کے تیرہ کتا جاتو نہیں تے انہا نے من دسیابی سنتان دے بہت نکٹ ورتی رشتے چوں انہا نے جبانی راگ مالا پڑی سنتانے لنگر حالتے آکے میں نے جو پائی موکم صاحب جی نے دسیابی تو انداز سرے وہ کہندے میں اتھے سی انہا نے فیزیکلی لے کے دنڈا کٹی آ تیر دے نالی تیر دے نال کٹی آ انہا نے دخل دیکھندے کہ ایسی قوم ویچ لڑائی پان نہیں آئے ایسی قوم دی لڑائی لڑنا ہے تیجے کرے لو گلنہ شیڑ کے بیٹھاں گے پھر قوم دے ویچ لڑائی پہ دے گی یہ بڑی ہاں چھوٹیاں گلنہ نے ایسی بیٹھ کے نجات نہ مانگی اور آج صاحب تو بڑی لڑائی کی ہے بس انہوں ایسی لڑائی بنا لیا میری مر جادہ کے تیری مر جادہ قوم دی لڑائی لڑنوالے یہ داندے تقرار نہیں کرتے ہمتے بڑا بڑا دیلے چاہید ہے قوم دی لڑائی لڑنوال سے تڑیاں بچ بجے ہوئی لوگ قوم دی لڑائی کا دی نہیں لڑ سکن کے ساتھ سنگت انہوں نے چنتائے ہوں دیا کہ سادھا تڑا کے میں چمکے گا سادھا نہا کے میں چمکے گا میں کسی دا نجی دورتے برودی نہیں ہاں سموک دورتے میں بے انتی کرنی چاہن دا یہ نتیجے گڑنے ہیں ایک بات ہونا نمی نوہور دا سی قوم دی سوہر دی لوگ اوگیندے جی ایک سانس تھا نے تانشری گروہ گنس ہے مہرہ شروع شپوالیہ جیدے چراغ مالا انکت نہیں سی روڑا پینہ سی تھوڑی کنٹروورسی چال رہی ہے شریع کالتر صاحب دی ریعت مر جاتا چی بھی لکھی ہے کہ چال دی ریتی انسار پوگ پا لینا پہی تھاں تے ریتی ہے پڑن دی کہ تے نہیں پڑن دی بھی ہے پھر یہ اٹھا بڑھا ایشو نہیں ہے سادھ سنگت جی بہت آسان ہوں کہ چنتہ تر ہون دی لوڑ نہیں ہے کہن دے جتھے دار گرچرن سنگھ ٹوڑا پائی صاحب جی پھر کہن دے بھی میں میں تیسی بابا تھا کر سنگھ جی وراندے کوڑا گئے تو وہ کہن دے جی تین دن تسی کوئی بیان نہ دیو میں سارا کچھ شاند کر رہا ہوں جنا ویرہ نے شپائی کی تیسی اونہ کوڑو بھی گئے کہن لگے جی مریادہ دی انسو تاڑی مر جی ہے تسی پڑو نہ پڑو پر اے نمی پر تنا پاؤ کہ شریع گرگن صاحب جی راگ مالا تو بینہ شاہ پند ویچ پہ کے دونہ تیرانو شاند کر کے قوم دی بہت بڑی لڑائی انہاں نے ٹال دھو سہردتہ قوم پرتی سہردتہ وہ بڑے بڑے قلیشان جو قوم نے کٹ سک دی ہے بے بے جرنیل سنگ جو تسی جلے جانوں گو بتیات ہوں گرنان کے نواز تو شریع قلتق صاحب کیوں گئے سی کچھ بھیرہ نے کیا کہ نہیں یہ تھی ہسی ہوں آگی شکتی سی اس ویرانہ دے کوئی طاقت سی طاقت ورت سک دے سی پر اے نے پرامات تینی ورتی طاقت کہنے کے کوئی گل نہیں یہ تھی توسں ہوں ہنسی چلے جاندے ہنسی لنگر دے وچ رہے لما شریع کال تک صاحب چلے گے وشال سوہوچ جنہی دیر نہیں ہوندی قومہ دے سنگر شجڑے آو وہ ادورے رہ جاندے سا سنگر جنہی دیر سادے کور سنجیدگی نہیں ہوندی کتے بیٹھ کے میں تو انتوزی قوم دے سیانے گرمک بیٹھے ہو گالکلی پاوقتہ دینی پنجاہ نوجوان کٹھے کر کے انہوں نے ٹیبل ٹاک کرو ویسے بہت جانکاری راکھ دینے ساڑے نوجوان بیر میں نیگٹیو نہیں جاندہ پر جے تسی پرسینٹیج کردن دا یتن کرو تے بہتی واری بہتے جوش تھاٹھا مارنوالے دلیل تو سکھنی ہوندے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں دا بچا رہے ہیں کہ کتھوں سنگر شروع ہے آسی تے کی ادھا کارن سے سنگر ش ساڑی ہوند نال جڑیا ہویا ہے ساڑی پہچان نال جڑیا ہویا ہے جڑا چودہ سو ٹھتر تو شروع ہندہ ہے جس دن بابا جی نے لکیر کھیچ کے سانو ایک پہچان دیتی سی کہ ایسی روایتہ دے پجاری نہیں ہاں جے روایتہ ہی مندنیاں ہوں دییاں تے بابا جی کہندے چلو کوئی نہیں جی کوئی لدی روایت ہے تے آج پالے نیا کالنو با ملا دیا پھر میرے ساتگر جی جدن بیون گئے بٹا لے تے انہوں نے کہا بھی میرا اسٹھ تے آگ نہیں ہے میرا اسٹھ تے ایک کونکار آج ساچ جگہ آج ساچ ہے میرا تیر اسٹھ جو نہیں ہے سیپ آنگ ہے ہاں کال مورت ہے میرا اسٹھ تے میں تے مول منتر دا پاٹ لے کیوں دی تو وارنے جاں وہاں گا پر مکھ انہوں نے اسٹھ تو بھی پر کرما کری دا نا خطرہ اوڈنویں لگیا تے اوڈنوگ لیا نے یتن کیتا بھی مزاک دا مزاک ہوئے گا بزرگ بیٹھے ہیں نا پچھو پرانیاں کندہ دے لے کے دیکھے دے وہ دے تے تو اسی موٹر سیکل چلا ساگے دے آج ساکے دے پرانیاں کندہ مل جان تے ایڈی کندہ نو تکا دے کے سٹنا ایک مشکری نہیں سیٹنا نا دے سا ابنا پار تلے کسی نو دبنا ہم لے تے اسے دینی شروع ہوگی سی نا انہوں نے جے تے داروات کے سما کٹنا ہے بابرانو جابر نہیں کہنا فیرتے تو اڈیواستے سیکھا نہیں ہاں تسی بھی کسے گفاچ بیٹھو تے مالا فیرو کسے پہاڑ تے بیٹھو کسے پوریچ بیٹھو تے مالا فیرو تے جے بابران دی ہکتے کھڑ کے انہوں نے جابر کہنے ساچ سنائے سی ساچ کی بیلہ جے گروہ نانک تے سدان تے تورنے تے میرا بابا کہن دا میں مہیں جیل چے گیا سی تے مترہ جانا تنوی بیسا گیا کیونکہ ساچنوں تے سیکھا پیشے ڈکن دا یتن کرنا ہی ہے انہوں گروہ نانک تو بٹا سنت کون ہوئے گا جنہوں حاکم چوکدہ تے جیل چے سوٹے دندہ تے بندہ جیل چے ہوکے آجے ایسے ہی کہندے ہیں ابھی بندہ داگی ہو گیا گروہ نانک جیل چوں ہوکے آرہے ہیں گروہ ہرگوون صاحب تے فوج چڑھ کے آرہی ہے وہ کہندے چلو گروہ ہرگوون صاحب جنوی کیا چھ سٹو گروہ تے ایک بھادر مہراج جی نے بھی کیا چھ سٹو ماں گجری جی نے بھی کیا چھ سٹو ارتھیں یہ نہیں ہیں کہ کوئی انا گلنہ دے نالحا ہم کہے تے کوئی کریمینل بن جاندہ پھر ایک گلنہ سمجھاؤن دی جرورت ہے پہلا تے اپنی پیڈی نو سمجھائیے تے پھر وشب نو سمجھائیے دلیل نال مندنہ پہنا ساتھ سنگر جی کہ جمیں سمجھاؤنہ چاہیے ایسی نہیں سمجھا پائے وہ تھے سانو بہت ہی سفلتا نہیں پراپت ہوئی جی سو سپاگے سکھو ایدہ جڑ کے بیٹھنا ہونہ کئی واری نا سانو دی این لگ دا پی ہاک ویچی بندہ تا آیا جیو ساڑی سوچ انسار گلنہ کر رہا ہے ایدہ نہیں ہے گا ایدہ نہ شاک کریے نیتا ہوتے جنہ جنہ یوگدان کوئی سیکھ پا رہا ہے اسی یوگدان دا صدکار کر گیا ساتھ سنگر دا تی ایس سنگرش نہیں بند ہویا ایس سنگرش دے وارس تسیوں تو اڑے کران تو چلنا ہے ایس سنگرش اپنی ہوند دا اپنی پہچان دا اپنی گیرت دا اپنے سویہ مان دا شٹی وڑا دین ہے سردار کپور سنگ جی نو وساکھی دی شٹی یا تے ادھی رات نو درواجہ کھڑکا کے تے اونا نوٹس ملدہ بھی پائی تو انو نوکری تو کٹ دیتا گیا ڈی سی نہیں ہو او ڈی سی نے وقت دے ایس سسٹم کوئی نہیں سی پر دوش کی سی کہ جڑی دستی چٹھی نکلی سی ازادی تو بعد کہ سیکھ کریمنل لوگ نے گناہ گار نے ایک خونی صبح آدے نے لڑاکے صبح آدے نے انہاں تے نظر رکھی جائے باقی ڈی سی نے تسلیم کر لی تے او دے اندھو دیاں رگا جی گروہ گوبن سنگ جی دا خون سی ہو اندھے کمال ہو گئی نبے پرسانٹ تو بعد آدے نکال کروانیان دے نکال کروانیان دے رہے ہیں آدے نکال کروانیان دے رکھا آج آشترواد دے نارے لونواڑے اچھی اچھی کئی آرهی نا اچھی ککانوالا بندہ بڑا سچا بان جاند ہیں بوٹی اچھی آشترواد آج تو میں بہتا سچا مانگا آج آج آشترواد دے راستر دی خوند سکھا کر کے آئی تے جی باکی راسترواد دی ہو امانداری نال تو سویرے اٹھ کے پہلا سکھاں دے پہلاں تو متھا ٹکیا کرو جنہ دے کرکے سے راستر دی ہوند ہے تو اسی بھی پروان کر لیا اسی کیوں ہاں کشڑی آجی ساڑھے کرکے سے دیش دی ہوند ہے اسی کیوں ہاں کشڑی ہے جنہ کرکے دیش جندہ ہوئے یقین کرنا جے ساز سنگت گرسک جنہر بکس سنگ تک لے لو اس وقت دیا قربانیاں تو لے کے جنہر بکس سنگتا سنہ تان کے پاکستانی فوجنا لڑنا اس دیش دا نقشہ ہی کچھ ہو رہونا سی اسی بھی چوپ کرکے کیا پہ نا نا جی نا چلو اسی پیچھے آٹ گیا اسی ہاں کے کیوں تیار گئے بھئی ٹھیک ہے میں ایک ودائی دن دا ہندوستان دی سرکار ودائی دن دا میں نے بڑی خوشی ہے ساز سنگتا سرکار بڑی خوشی ہے بڈائی دن دا جدن دیا نیتیاں دیتے چال رہے ہیں نا سفلتا بڑی شیطی مل جانے گا پانا بھائی گروہ انہاں اور بالبخشے ایک دو باری اور سرکار آجے جدن دیا نیتیاں دے چال رہے ہیں بہتا کچھ سانوں کرنا نہیں بہنا جدن دے کرنا دے نفرت بیج بیجے جا رہے ہیں ریزلٹ اپنے ہاں بھی سامنے آ جانے ہیں پر جنہی دیر ہے گئے ہیں انہی دیر اپنا کارکیوں شاٹ دیں بھی ساڑھے کارکے ہوندائی دی بھائی جدو ٹھیک ہے وہ سارے آنا باپرے گی پھر دیکھ لوا گی تو یہ گلنا بہت سنجیدگی نیانے ساتھ سنگتا ہے کدھی کدھی اتنا بیٹھیا کریے سر جوڑ کے اپنے نوجوانہ نے بیٹھاؤ میں یہ نہیں کہندہ پہ سکھی جذبے تو بناتے ہے یہ دوری ہے جوش ہوئے جذبہ ہوئے جذبات ہندے جندے لوگاں چاہے وہ ہی جاننا تلیتے رکھ کے ہندے ہے پر ہتھیار تو پہلاں وچار بڑی ضروری ہے بہت ضروری ہے جے وچار وچ کچھے ہاں ہسیں لوگاں نو نہیں دیفینیشن نہیں درس سکاں گے بھی ہسیں کیوں مرن مارن دے رہا تھے تو رہے یہ پاک ہی نہیں رکھ سکاں گے ساتھ سنگتا وہ سارا واقعہ برتد ہے جو چودہ سو ٹھتر تو شروع ہندہ ہے تے پھر انیس سو ٹھتر آ جاندہ ہے تے انیس سو ٹھتر چکی ہویا یہ تھو موڈ باجے گیا تھے تے موڈ کتھوں بجھے جڑا باری روپ چے پرگٹ ہے دے تاری گروڈامتوں ٹھیک ہے انہاں پور صاحب دے مطے دی گالا ہندی ہے پر جہو دا موڈ بیکھی ہے تے کتھوں بجھے دے پھر پنجاب دی ترتی تے دے تاری گروڈامنوں پر فلت کیتا گیا سرکاران سپورٹ بیچنے انہاں نو شیلٹر کر رہی ہیں انہاں نو بچا رہی ہیں جان بجھ کے خالصہ جی دے پرگٹ دہاڑے ہوتے امر سر صاحب اچ پر رونا ہم رکھے جاندے تم دیکھو ناں گرلہ کی داندیاں نہیں سکھانے کول کوئی بندوق نہیں کوئی پستول نہیں ہے شید پائی فوجہ سنگ جی سنگ جاندے ہے جنہی ہم روایتی شہشتر نے ساڑھے کول سیری صاحبہ وہ ہے گیا گولی دا شکار ہندے ہے تیرہ سنگ شہید ہو جاندے ہے ٹھیک کہتے لو وہ نکل جاندے ہے جنہی نے نکل نہ سی کمیں نکلے وہ لمبی گاتھا ہے پر اے وچارتے کریے بھی ایک خون دے جڑے کترے دلنے شروع ہندے شہید داندے او دا کارنے کتھوں بندہ ہے کہ اسی پنجاب دی ترتی دے تاری گروہ ڈامن نہیں پسرن دینا اسی بانی دے شریک نہیں پیدا ہندے کیونکہ پنجاب واسدہ گران دے نہ دے ہن کم پیری جناج کر کے بکھو جوندے تھے شدو اگلے مریانو فریجے چلا کے تو تھے بڑھا کے بیٹھے بہتھے بھی انہوں ہی متھے ٹکا مانگے جوندے تھے ٹکا نہیں ہے مریانو ہی ٹکا ہے جا رہے ہیں پھر سیمی گروہ ڈامن نال نال تیار کیتا ہویا مورچے انہیں کھلے ہیں سنگرشتے جو رہاں دے چالدہ پی ہے میریوں پہنو پہلا اپنے اپنے کار سنبال لیے اددہ سنگرشتے میں کہا نا ادھن جیتنے 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 کتو سی کہو کہ اسی گردوار ہیں چو سکھی چو جات واد ختم کر دینا ایڈی طاقت آئے گی نا تو اڈے کھول سمجھ لو بھی گروہ نانک دے رہا ہوتے پہلا پیر اسی پوٹھ لے آئے ادھنے کسی ہاتھ آر دی لوڑنی ہے کہ سندالی دی لوڑنی ہے سوچ بدلندی لوڑ جتھو سنگرشت شروع ہے ایسی جتھو خون ڈلے آسی انیس سو چھتر چھو او کارن تھی آج پھر مو آٹکے کھڑے آئے سیمی گرو ڈم بلکل پیرلر کھڑا کیتا گیا او گروہ تو بھی خطرناک ہے پکھنڈیاں تو جڑا او تے چلو پھر اکن تے ڈکلیئر سننا بھی ایسی گرو بان چکے ہیں تے ایک گرو بان کے نہیں بیٹھے بھلکہ شری گرو گان صاحب جیدے برابر متھے ٹکارے پرکاش بھی کیتا ہے تے متھے ٹکارے آئے مہازتے تھے ہارے پہیں آسی تے ایسیوں نے پرپولت کر رہے ہیں او دانسی وارسہ سنگرش دے جتھو سنگرش شروع آئے آسی ایسیوں دے بپریت کھڑے آئے تے او دانسی کھندے بھی ایسی وارسہ ساڑھے جکارے نارے کھندے بھی ایسی سنگرش دے وارسہ پھر ساڑھیں نجران دے سامنے دس نہیں رہا سارا کش جڑے شریگرو گن صاحب جیدے شریق بن کے اپنے پوری طرح مانتا پوجا منوکھ دی ہو رہے جی کالت اسی بچن سنیا گروہ ارجن صاحب جیدہ اثار تپندہ تے سے لگ گیا ہار نہ ہنا جنہ پاس جاگ جیون پرک تیاغ کیا پھر سردے پھرانگے جی مان سندھی آس جڑے کارنا کر کے سارا کچھ ارام بھند ہے سکھی دی بلکھنٹا تو چودہ سو ٹھتر چھ شروع ہند ہے دے تاری گروہ ڈام دے بروہ تو انیس سو ٹھتر تو شروع ہند ہے پھر لگاتار شریگرو گن صاحب جیدیاں بیادمیاں باری تا اور دیتے زارا تا اور دیتے تے انٹرنل تا اور دیتے وہ لگاتار جاری نے ساتھ سنگا جی ہی کیسے چیز اتنے مان کر رہے ہیں ہی سنتو اسٹو کے بیٹھے ہیں بڑے عجیب طرح دی سوچ لے کے بہت بڑے مددے اور بہت گمبیر مددے ہیں ٹھیک ہے کئی ورے اسی کہنے ہیں جی سادھے واسطی گال نہیں ہے پر لے آنڈی گال سادھے واسطی گال یہ تھی ہے گیا نا پھر اسی اپنے کارکٹو شروع کریے لکیر کھیچ کے کہیے کہ اسی بپروادی سوچ اپنی قوم جو کڑ نہیں ہے آج نر نہ کر لو تو اسی ازاد ہو جڑی چیز نے ساڑی سوچ انہوں گلام کیتا ہویا ہے پنجریں ہاں چپایا سیکھا پیچھے گرو دے لالا انہوں ڈکیا انہوں دی سوچ انہوں نہیں ڈک سکے جی سریر انہوں نے ڈک لے سوچ نہیں ڈک سکے سریر انہوں نے میٹ دیتے سوچ نہیں میٹ سکے تو آپ پہلا پران کریے کہ اسی سوچ بچاؤنی ہے وہ گیرت والی وہ سویمان والی وہ انک والی وہ سچ والی وہ ترم کے جیکار والی خالسہ جی کے بول بالے والی تو کتھوں شروع کرنی ہے دوجہیں تو نہیں اپنے کارٹو شروع کرنی ہے اپنے کارٹو شروع نہیں کر رہے بار سڑھا شور اچھا ہندہ جا رہے ہے تو تیجھے ایک دن سڑکاں دیتے ہیں ایسے ہی آرکڑے ہندے ہیں بولے سو نحال میں تین دی کرنا چاہیے نیگٹیو نہیں جا رہے سوچنا چندہ ساتھ سنگ جی نہ تو انہوں نے جانا چندہ پر جنی دیر اندر پر پکتا نہیں ہون دی درڑتا نہیں ہون دی وچار دی سمجھ نہیں ہون دی ہتھیار دکھاوا بڑھ کے رہے جنگے ایتھوں شروعات کر گیا اپنے اپنے کارٹوں شروعات کر گیا میرے گا پینا نو بینتی ہے میری تو سی پران کرو کہ ایسی بپروادی سوچ مانماتاند وشواش گیانتا ایک کارانچو کٹ دینی ہے تو سی پران کرو کہ ایسی اپنے کارانچو نشے کٹ دینی ہے تو سی پران کرو ایسی گروہ کارانچو جات بات کر دینی ہے سکھی چو جات بات کر دینی ہے ایسی منوکھ دی پوجا کٹ دینی ہے اینا چیزیں نالی تے سوچ گلام کیتی ہے نشیاں نال ساڑی جوانی گلام کیتی پرما نال ساڑی مان سکتہ گلام کیتی تو جدو تسی لڑنا شروع کر دی ہوگے سنگرش شروع کر دی ہوگے سوچ ازاد ہو جائے گی پھر سریر نو سنگل مارنا کوئی فرق نہیں پینا بھائی گروہ جی کرپات سکواڑے سارے ہاں تے کرن شاید تو انو لگے گا بھی چراسی دی گالہ نہیں کیتی پر میں بینٹی کر دا خالدی گالہ کر رہے ہمیں ہاں ایک گالہ تو انداز دا میں بڑھ رہے ہاں سی براردی لکھت پاویوں سکھانو گالہ ہی کر دا پر او دی ایک گالہ میں نو بڑی وضیعہ لگی کہ انداز جی ایسی کو جا سکھی سروپ والے اپنے بشواش پاتر پہ جے پی سکھو ہاتھے آران لال تو اسی لڑنی ساکتے مورکتا ہوئے کی ٹینکان توپاں جہاں جاں دا پارتی فوج دا سامنا تو آڈے کو ہونانی تیہا تھے آران لڑن دا مطلب سدھا مرنائی ہے بلکل باقی گالہ بھی ٹھیک سی ہو دی کہ ای ڈی وڈی تاکت دا ٹینکان دا مقابلہ تھوڑے جے مٹھی پارسینگ نے اندر ججباتی جڑے تھے باقی تھے سنگت گئی سی گروہ ارچان سایب دا پرمان آل وہ تھے دین جان بوجھ کے چننے گیا بہت سکھان اچھکار ہو سکے تو برارکان دا کیا سی کچھ سکھی سروپ والے اپنے بشواش پاتر پہ جے بھی سوہر تتا نال سی توانو سمجھان دے ہیں کہ باہر آجو پیش کرتوا اپنے آب کہنے بڑے اتسکتا نال اوڈی کر رہے سی کہ اوہن کیونکہ اگلا بشواش کر دا نا بھی موت بڑی پیان کن دیا دے اتھے تنہ دے سابنا برود سامنے آ گیا تو پاگیا انہیں طاقت پاکستان ورود نہیں سی ورتی چینہ ورود نہیں سی ورتی جد جنگو ہی پہنٹ دی تو اوہن دے بھی سانو یقین سی بھی کون مرنو تیار ہوئے گا تیاسی اوڈی کر رہے سی بھی ساڑے ساتھی آون واپس تیو ساڑے نو دسن بھی بھائی سلام مشورہ ہو گیا تیو واپس چلی گئے براد کے اندر بھی اسی جدو ساتھی آنو واپس ہون دیا دیکھیا تو چلو اسی دے اوڈی کر رہے سی خوشی ہوئے گی آن دی تیو دے ہسی حران ہوگے نالے ہسی حران ہوئے تیو نالے ساڑا حسانہ رکے او سارے آنو ننگیاں کیتا ہویا کپڑی آنے دے لالے تیو اپنے کشاریاں دے بیچنے تے مو انہ دے کارے کیتے ہوئے دے ہسی حسنو نا ہٹیے پی دسو یہ ہویا کیا تو اٹھے نال وہ کہنے لگے جی سانوں ببرا نے ہسی گئے انہ دے کول تے انہ نے سانوں کول بٹھا کے تے لانتا پانیاں بھی سکھی سروپ چو تے جاننا بچاؤن باز تے صلاح دےنا یہ سان تے انہ نے جرنیٹر والے کمرے چو کارا تیل لیا کے ساڑے مو تے مار دیتا پی تو ہنو مار دے نہیں ایک کالکھی تو اس تو اڈے متھے دیتے کلنگ کوئے گی تے آس ویچے پی تسی ہر مندر سیب دی عظمت واسطے ججن دی بچائے جاننا بچاؤن دی صلاح دینا اسی ماریا نہیں انہیں اس ایک ہی ہے جی اندر دی سوچ ہے پر جے کرود ہندہ نفرت ہندی تے پیرتے شاید لا شان دے تے ایری لگ دے انہیں اس سو سوچ جنو جندہ رکھیے بھی احساس کرونا اپنے پرامانو احساس کرونا بھی تسی گلت ہو تے اندر دے جذبے نو بھی اوزاگر کرنا بھی جندگی قربان کرنی ساڑے واسطے بڑی گال نہیں ہے تو یہ ایک بیرتہ جنی دیر اسی نہیں لیون دے بچار جنی دیر اسی نہیں پکڑ دے اسی قدی بھی سفل نہیں ہو سکتے تو میں خاص کر کے نوجوان ویرانو بینتی کرنگا وائی گروہ تو انہوں سکھیدہ جذبہ بکشن تو انہوں شہیدہ نال پیار بکشن تو اسی اپنے قومی نائکہ انہوں چیتے کرو انہوں نے چتر اپنے دیل چھ وساؤ کوئی شاک نہیں کوئی چنتہ نہیں تو اسی ایک گالتے بابا جرنیل سنگھ کو سیکھ لی گئے نا پا کہ کڑے کڑے وڈے فلوسفر راندے سی وڈیشی پتر کا راندے سی تے جدو دلیل نال بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر دے سی تو وہ وڈے وڈے دلیل باز منوک سیر چکا کے نمشکار کر کے گئے کہ واقعی جو تُس ہی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اوہ بابا جرنیل سنگھ والی دلیل تھی اسی لئی نہیں تو باقی اسی کہندے ہیں بھی اسی وارث بن گئے اوہ بیچاراں تھی جنگ بھی جیتے دے سی جیدے چاہ سی آجہ سفل ہو رہے ہیں جدو اسی ادروں ہار دے ہیں پھر اسی اپنے آنو بھی دشمن گئے ہیں لگ بین دے مہارا جی کرپا کرن تُس ہی قوم دے دانے سر جوڑ کے بیٹھے ہو اے بچیاں نو ودیا دیو جنی دے سک دیو اے نا دے اندر سکھی دی بھی لکھن تا نیارہ پان تے سب تو وڈی جلی ساڈی کمائی ہے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا اے مہارا سچے بادشاہ حضور بکشش کرن تے نال بڑی خوشی دی کال لیا کہ تو اڈے ججباتان دا امتحان ہونا ہے کلنو کننا کو پیار سکھی نہ کر دیو تے کننا کو ویڈ دیو سنگر شاپنے آپ تو امرت دی دات لے کے گرو دے لڑ لگ کے ریت دی تار نہیں ہو کے تو کلنو اسے اسطحان تے امرت سنچار ہونا ہے کنے وجہ جی داس وجہ سویرے کسی شنان کر کے تیار ہو کے اب لاکھی ویڈا پینا نو بینتی ہے کہ تسی کرپا کرے ساڑے نو تک پہنچ جائو کھنڈے باٹے دی پہن لگو کلگی ترپا اچھا دی دی دتی ہوئی شین شاہی نو مانو اسور سنگار بے کو سنکٹ نبار بے کو درجن کو مار بے کو خالصہ بنائی ہو ہے تو اپنے جیون دے مقصد نو سمجھن دا یتن کریے ترمچلاون سنت اوبارن دشت سبن کو مول اپارن جو مقصد صاحب نے دیتا ہے تو اڈا سابدہ تنواد موسیقی موسیقی